چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے شیم آن یو سندھ گارمنٹ میں تو شکر گزار ہوں چیف جسٹس صاحب کہ ان کو اگر شرم میں تھوڑی سی ہوتی اگر سندھ کے اکمرانوں میں تھوڑی سی شرم ہوتی تھوڑی سی حیاء ہوتی تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا شیم آن یو کہنے سے کچھ نہیں پڑے گا فرق اس لیے کہ سندھ میں گیم آن ہے شیم آن یو سے کچھ نہیں ہوگا سندھ میں گیم آن ہے سندھ میں کرپشن کی گیم آن ہے سندھ میں نائن صافی کی گیم آن ہے سندھ میں دادا گیری کی گیم آن ہے سندھ میں جالی اکاؤنٹ کی گیم آن ہے سندھ میں ڈیسکو کی گیم آن ہے سندھ میں دوائیوں کی چوری کی گیم آن ہے سندھ میں کچھرا کنڈی بنانے کی گیم آن ہے سندھ میں شہر کو گھٹرستان بنانے کی گیم آن ہے سندھ میں بھتہ خوری کی گیم آن ہے سندھ میں ڈاکو راج کی گیم آن ہے تو جب ان کی ساری گیم آن ہے تو پھر شیم آن یو کہنے سے ان کو فرق نہیں پڑے گا اور اس وقت ایک بہت بڑا ایشو چوالیس عرب کی کرپشن کا نوٹیس سپریم کورٹ نے لیا تھا اور اس کی تفصیل یہ بتائیں گے اور اس کے بعد اجاز جکرانی اور پیپلز پارٹی کی سندھ پولیس کے ساتھ مل کر انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کی کلنگ سٹارٹ کرا دی ہیں انہوں نے پولیس کے ذریعے کلنگ سٹارٹ کرا دی ہے ایک بڑی خوفناک چیز آج میں بتا ہے اس لئے ہنگامی طور پر میں نے پریس کانفرنس رکھی ہے پہلے تو جب محمد میاں سمرو صاحب مدل نیب کا چھاپا پڑا آپ نے دیکھا کہ اجاز جکرانی نے نیب پہ حملہ کروا دیا اور اس کے بعد جکرانی ڈاکو نے جنگل سے میسج دیا کہ سمرہ تیار ہو جائے یہ جنگل کا قانون ہے اس لئے میں کہتا ہوں ڈاکو راج کی گیم آن ہے اور اس کے بعد ادھر ہی نہیں رکے اس کے بعد جنہوں نے ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ان کو انہوں نے پولیس کو ذریعے پولیس قرائے کے قاتل بن چکی ہے اس اس پی جیکو آباد قرائے کا قاتل بن چکا ہے چونکہ جیکو آباد وہ ظلہ ہے جو سندھ کا سب سے کرپ ترین بندہ ہوتا ہے وہاں جاتا ہے وہاں سمگلنگ ہوتی ہے وہاں تیل کا کام ہوتا ہے وہاں منشیات کا کام ہوتا ہے اور جیکو آباد کا اس اس پی غلام تو تھا ہی آج کل پیسے لے کا ان کی غلامی میں وہ ہمارے ورکرز کی ٹارگٹ کلنگ کر رہا ہے اس باقیہ تفصیل کچھ کرپشن کی تفصیلات دیم علیہ سمرو بتائیں گی اس کے بعد محلوہ سمرو ساں بتائیں گے انشاءاللہ میں انکریج جیکو آباد جاؤں گا اور ان چوروں کو لٹیروں کو میں انشاءاللہ جیکو آباد جا کر بے نکاب کروں گا ہماری بہن بتائیں گے اس کے بعد یہ نوجوان